اسلام علیکم بھائیو اور بہنو کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خرید سے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیر خرید سے ہوں گے تو ہوا تھنڈی تھنڈی آگئی ہے اور یہ موسم کی تبدیلی کی پہلی نشانی ہے میں ایک موسمیات جیسے بتا رہے تھے کہ جنوری کے انڈ میں موسم چینج ہوگا تو ابھی بادل بھی ایک دو دن میں پہنچنے والے ہیں یہ سائٹ سے ملہار بھی آ گئی ہے اوپر نظر آ رہی ہے تو دھند کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ خاتمہ ہو جائے گا اور سورج آج بھی کچھ نکال آیا اللہ کے کرم سے تو تھنڈ ویسے کی ویسے رہے گی کیونکہ ہوا تھنڈی تھنڈی چلے گی فروری میں بھی میڈ فروری تک بھی جائے گی اس لیے آج کچن گرام ہونے والا ہے سپیشلی آج بنا رہے ہیں بچوں کی فرمیش پر کچھ خاص تو چلتے ہیں مصالے بغیرہ بھی تیار کرنے ہیں اسلام علیکم تو بیگم سہبہ نے تو مکمل تندوری کا نقشہ ہی چینڈ کر دیا ہے گہری ہو گئی ہے کافی میٹویر نکل آیا ہے اندر سے کتنے دنوں سے صاف اس کو جو ہے نا اس کی راک نکال دیا ہے بیگم سہبہ جانوروں کے نیچے ڈال دیں یہ بھی فید مند چیز ہے یہ ڈاکٹر حضرات بولتے ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے جو پانگ کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس میں کافی یہ فیدہ دیتی ہے جو راک ہوتی ہے جلی ہوئی کافی اس سے بیماریاں مو کھور کی اور اس قسم کی بیماریاں کے لیے یہ کافی فیدے مند ہوتی ہے میں پہنچا ہوں سبز دھنیا کے پاس یہ بڑا سا منگر ہم اسے بولتے ہیں برطن بھی میرے پاس ہے اور یہ ڈیوٹی آج میری ہی لگی ہے جی سبز دھنیا توڑنے کی کچھ توڑ کے لے جاتا ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہرہ دھنیا بڑا بڑا ہو گیا ہے لو جی یہ میں نے توڑ لی ہے کافی سارے دھنیے سورج بھی زمین کے قریب پہنچ چکا ہے یہ سبز دھنیا کے پتے دھو کے رکھ دی ہیں صاف کر کے یہ ہیں جی ٹیماتر پیاز اور ہری میرچ یہ ساتھ میں مسالہ بنا ہوا ہے بیٹوں سے بنا رہی ہیں روٹیاں پہلے بنائیں گے روٹی پھر یہ بنائیں گے سپیشلی عام لیٹ جیسے بولتے ہیں اینڈے والا اور اینڈے بھی ہیں ہمارے پاس وہ بھی لیائیں گے اور ابھی تھوڑی دیر میں ایسے سمجھ لیں کہ آج بیگم صاحبہ کا امتحان ہے کیوں بلا اتنی روٹی آپ کو بنانی پڑے گی آم لیٹ کی جتنی یہ روٹی آپ نے بنائیں گے چھوٹی کا تو پیدا نہیں ہے ڈبل اینڈے کی روٹی بڑی وہ تو چار چار اینڈے کی بنا لیتے ہیں پہلے اینڈے کو مکس کر کے نا اینس میں ہر چیز مسائلے بغیرہ ڈالیں گے دو اینڈے کے حساب سے اتنا مسائلہ ڈالنا ہے آپ نے تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہرا دینے بھی تھوڑا سا تھوڑا بس اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے ہاں وہ مسائلہ تھوڑا سا اور ڈالنا ہے پیاز والا ہاں یہ بات اس کو تھوڑا مکس کر لیں اچھے طریقے سے ہلکی آج رکھنی ہے کہیں یہ جان لے جائے گی تو تواہ گرام ہے بہت یہ روٹیاں بنائی ہیں نا بگم صاحبہ ہاں ہاں کیا بن رہا ہے تمہارے سامنے آئے دیکھ لو بتاو کیا بن رہا ہے یہ تو آمنٹ لگ رہا ہے یہ تو نسالے دیکھ لو جی یہ توانگی ہے مجھے بتا نہیں چاہیے اید ادھر آجو یہ سیڑ میں تھنڈی تھنڈی ہوا پہ کھیل گرم ہو جاؤ تم آگے ہو جاؤ وہ گھیو ڈھا رو گھیو ڈھا کے آگے کر دو ادھر رکھ قرآن کتھ ساکت آگے پہلے ساکت آگے پہلے اے پیر آگے اید اے جام ہو جائے گا جیدر روگا ایدھر ہی جام ہو جائے گا ساکر کی آمنٹ کا پیٹوکر نہیں کر گیا ہے نہیں یہ کچھ نہیں ہوا ٹوٹ گیا نا میں سمجھتا کہ آمنٹ کا کچھوں گا نکل گیا کیوں بھائی دکھا ہمیں تھوڑا اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے پہ کم سے پہ صحیح ہے صحیح بنائے آمنٹ یہ ادھا رچھیں کھائیں گے جاؤ اپنا وہ دیاؤ چٹہ ہی لیاؤ ایدھا بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ روٹی پکی ہوئی ہے جاؤ 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 چٹہ ہی لیاؤ آجو منڈے ہو آجو ستے ہو جاؤ 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 آ split جاؤ 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 یہ ہے آپ جانتی نہیں جانتے ہیں بھونک لگی بھی ہے جیسے آم لیٹ بھن رہا ہے دیکھ رہے ہو سوڑی تیر سفر کرو ابھی جو ہے نا آپ کو پیش کیا جائے گا آم لیٹ اور اس طریقے سے زبردست نہیں یہ دوسرا طبعہ ہے نا یہ روڈیو مالا طبعہ ہے اس کے اوپر ایسے ہی بنیں گی جو سٹی میں میں نے دیکھا ہے نا ان کے پاس چمٹے بغیرہ اور ان کے پاس بہت سا سامان ہوتا ہے بہت بڑے سے ایسے جو ہے نا وہ ہوتے آگ والے جو دھوے ہوتے ہیں پس کے اوپر وہ ایک نہیں دس دس پدرہ پندرہ انڈے جو ہے نا الہی جا لہی جا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم تو بھی لیج میں سا دہلہ طریقے سے ایسے ہی بنا کے خوا لگتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ زہیب صاحب آپ کی نیتانہ تعالی آملیک آگیا ہے اور روٹیوں کے اوپر آملیک پہنچ چکا ہے گی بسم اللہ کر کے کھاؤں بیگم صاحبہ اور بنائیں گی اور بھی کھا لیں گے جیتا گرم ہو تو آرام سے کھانا زہیب روٹیوں کے ساکتے ہیں مجھے در این ساکتے ہیں ملتا ہے ں گرم 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 موسم بادل مغرب سائٹ سے آگئے ہیں اللہ کرم کرے اور رحمت کی بارش ہو جائے اور خوشک سردی ختم ہو جائے جو بیماریوں کا بیث بن رہی ہے پورے ملک میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آنے والے جو دو تین دن ہیں تو اس میں کوئی بادل آ جائے رحم جم لگ جائے تو میں آپ سب کیلئے دعا گو ہوں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں سیعت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالی نیک اور سیعت و مند اولاد دے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالی ان کے دکھ تکلیف دور کرے اور مزدور بھائی بھی اللہ تعالی انہیں بھی سیعت و تندستی والی زندگی دے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کالیک نائے بھی آپ کے ساتھ دوبارہ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ